موسیقی آج ان معصوم چہروں پر خوشیاں دیکھتے ہی بن رہی ہیں ان کے جیون میں شاید ایسی خوشی پہلی بار نصیب ہو رہی ہوگی اب آپ کو دکھانے جا رہی ہیں ان بچوں کا سٹیج پروگرام کہ کیسے یہ اپنی کلا اور خوشی کو منورنجن میں بدل رہی ہیں لگتا ہے میں نے کچھ زیادہ ہی ڈینگیں ہانک دی ہیں سٹیج کی جگہ مجھے کسی انیش شبد کا استعمال کرنا چاہیے تھا لیکن بندوق سے نکلی گولی اور زبان سے نکلی بولی واپس نہیں ہوتی سو میں بھی اپنی بات واپس نہیں لینے والی دراصل جہاں اپار خوشی کی انمتی ہونے لگی وہاں کاہے کا سٹیج اور کاہے کا تھئیٹر اب آپ کو یہ جاننے کیوں سکتا ہوگی کہ ان جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے لوگ آخر ہیں کون تو سنیے نہ تو یہ لوگ بانگلہ دیشی ہیں اور نہ ہی پاکستانی بلکہ پاکستان میں ستائے گئے وہ لوگ ہیں جو وہاں کے عوام دوارہ نارکیے زندگی جینے پر مجھپور ہوئے تھے اور اپنی عزت آبرو کے لیے بھارت کی راجتھانی دلی میں چلے آئے ستر سال پاکستان میں رہنے کے بعد بھی پوری اپنے جو پرانے کلچر ہے بیوہار ہے ان کے پوجا کرنے کا طریقہ ہے ان کا گھر ہے گھر کو سجانے کا طریقہ ہے ان کے گھر میں مندیر ہے ان کے گھر میں اپنا چھوٹا سا بنا ہوا ٹوائلٹ ہے تو ہمارا دل بھر گیا کہ ہم کیا کر سکتے ان کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ ایک سمجھ کے مارے ہوئے ہیں ان کے پاس ہر کچھ ہے یہ بچے جیسے بچے کو دیکھ کے یہ لگ رہا تھا کہ یہ بچے جو ہے بھگوان کے بچے ہیں کسی کا نام گوپال ہے کسی کا نام انمول ہے اتنے پیارے پیارے بچے ہیں تو یہی سوچ رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو اس چیز کو لے کر ہم نے جپان میں ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ ہے ہم آپس میں ہم لوگوں نے بات کیا اور پھر ہم لوگوں نے دو آرہائی سال پہلے سوچا کہ ان بچوں کے لیے ان محلاؤں کے لیے ان پرسوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو اسی چیز میں ہم لوگوں نے کچھ کچھ ایکٹیویٹی اپنی شروع کی اس میں تھا ہم نے ایک میڈیکل کیمپ لگوایا ابھی تک وہ میڈیکل کیمپ چل رہا ہے ہر ایک مہینے چار بار یہ میڈیکل کیمپ لگتا ہے اس میں میڈیکل کیمپ میں دوا ہے ڈاکٹر ہیں اور سبوں کو دوا ملتی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا یہ بچے ہیں اتنے اچھے بچے ہیں یہ پڑھائی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کریں تو ہم لوگوں نے ان کے لیے پڑھائی کی بیوستہ کی اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا ان کی پڑھائی میں دکت آ رہی ہے تو ہم لوگوں نے ایک سولر سسٹم وہاں پر لگا دیا اُس سولر سسٹم کے تھروں ریموٹ سسٹم کے تھروں ہم ان سب بچوں کو اون لائن پڑھاتے ہیں اور یہاں تک ان بچوں کو اور مہلاہوں کو ہم لوگ جاپان سے ترہ ترہ کی چیز دکھاتے ہیں جاپانی لینگویج پڑھاتے ہیں جاپان کے کلچر کے بارے میں پڑھاتے ہیں پھر اور دیرے دیرے ہم لوگوں نے کیا سوچا کیا کیا جا سکتا ہے ہم لوگوں نے دیکھا بہت مہلائیں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں وہ اسکول نہیں گئی ہے وہ 20-22 برس کی ہے تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو اسی بیچ میں ہمارا دہلی سلم فیڈریشن کے کمل ارورا جی این اسوک ملک جی کے ساتھ پریچے ہوا اسی جب میں بات کی تو ہم لوگوں نے ایک پارلر ٹریننگ کا پروگرام جو ہے شروع کیا جس میں کی ابھی 30 مہلائیں وہ ٹریننگ لے رہی ہیں اسی طرح ہم لوگوں نے آرٹس ٹریننگ کا پروگرام شروع کیا اس کے بعد ایباکس لڑنی کا پروگرام شروع کیا تو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے ہم وہاں جاپان میں اپنی سیلڈی سے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس پیسے کو جہاں تک ہو سکتا ہے اس بچوں کے اس پریوار کے لیے ہم لگاتے ہیں پچھلے چار سالوں سے یہ لوگ آداشنگر کے ان جھوگیوں میں رہ رہے ہیں جہاں نہ تو پینے کا پانی ہے اور نہ ہی سکول کالیج ساتھ ہی ان لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ نہیں مل پائی ہے جس کی وجہ سے یہاں رہنے والے پندھرہ سو لوگ سرکاری سوویدھاؤں سے محروم ہیں جب میں نے اخبار میں پڑھا کہ یہ کچھ ہندو ریفیوجی پاکستان سے بہت ٹورمنٹ ہو کے آ رہے ہیں اور وہ واپس نہیں جانا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ چاہے ہندوستان میں کوئی گولی مار دے ان کو وہ سہلیں گے انورٹ کر دیتے تھے تو میں جودپور چلا گیا ان سے ملا تو دلی گولف کلپ میں میں نے دو جنوں سے ریکویسٹ کی بھئی ان کی ہیلپ کرنی ہے تو مسٹر کے کے بجاج بجاج کیپٹل والے اور پنکج منجال ان دونوں نے ایک منٹ میں مجھے یہ کہا بھئی میری طرف سے کمبل باند تو میری طرف سے ٹینٹ لگا دو تو ہم نے لگا دیئے اس کے بعد ان کو اور بھی سہولتیں ملی خیر آستے آستے یہ بڑھتے بڑھتے سارے دلی پہنچ گئے اور دلی میں آداش نگر میں رہ رہے ہیں ریفیوجی کیمپ میں ہم نے کوشش کی کہ ان کی یہاں پہ بھی کسی بھی طرح سے مدد ہو ہم کرتے رہے اس کے بعد قریب سال ڈیڑھ سال پہلے ہماری للت اگر وال جی جو ہیں جیپان ایس ایس انہوں نے بنایا ہوا ہے ہندو سماج کی سنس تھا تو ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا بھئی آپ اگر آداش نگر والوں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ جوائن کر کے ان کے لیے سکل ڈیولپمنٹ کریں تاکہ ان کی لڑکیاں بیوٹی پارلر ٹریننگ لینے کے بعد پندرہ بیس ہزار روپے ہر مہینے کمانا شروع کر دیں تو یہ اس سے بڑی چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی وہ ہو گیا خیر اور جو سب سے بڑی جو چیز مجھے ہے کہ چھے سات سال ہو گئے ہیں ان کو آج تک ان کے کیمپ میں بجلی کیوں نہیں ملی جو دلی کے اور بستیاں ہیں جو illegal بستیاں ہیں جو بنگلہ دیشی آئے ہوئے ہیں ان سب میں بجلی چلی گئی لیکن یہاں پہ کیونکہ ہندو آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بجلی کیوں نہیں گئی آج تک بس اتنی میری وہ ہے کہ بجلی لگ جائے اور ہم ان کو اور آگے بڑھاتے چلے جائیں سرکار سے ان کو ایڈاپٹ کرنے کی آپ اپیل کر کی ہے دیکھئے جی آپ پہلے تو کچھ کر نہیں سکتے تھے لیکن اب جب سی اے بل پاس ہو گیا ہے اور بھارت سرکار نے یہ کر دیا ہے کہ ان کو سٹیزن شپ دیں گے ان ایکسپلویٹیشن ان کی ختم ہو جائے گی جس دن ان کو سٹیزن شپ ملے گی کیونکہ میں نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ جودپور میں جو ورکر کی سیلری ایک سو تیس روپے تھی کونٹریکٹر ان کو ایکسپلویٹ کر کے سو روپے میں انگیج کر رہے تھے دن میں تو یہ ہمارے نیچر میں ہے ایکسپلویٹیشن لیکن اب سی اے ہونے کے بعد ان کو سٹیزن شپ مل جائے گی یہ میرا جہاں تا خیال ہے بہت آگے جائے گی دیا دکھانے کے نام پر یہاں نیتہ آتے ہیں ابھی نیتہ آتے ہیں لیکن کچھ انودان دے کر فوٹو کھچوائیں اور چلتا بنیں لیکن سرکار سہد ہر ہندوستانی کا یہی فرض ہے کہ ہندو ہونے کے ناتے ان پر دیا نہیں بلکی کرونا دکھائیں تاکہ انہیں ناغرکتہ کے ساتھ یہاں کی خوشی بھی نصیب ہو سکے موسیقی